اسلام علیکم گائے اس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ جوسی اور مذہدار سا آملے کا مربع اس آملے کے اسے بہت سے فائدہ ہوتے ہیں جب بھی آپ کی یہ آملے ہوتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اسے بنانا بے حدی آسان ہے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک کلو کے خریب آملہ لیے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم بوائل نہیں کریں گی اس کو ہم اسٹی میں گلائیں گے اور ایک کلو کے خریب آملہ پہ گھڑ کا استعمال کریں گے آپ کو جتنا میٹھا پسنے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ جئے گا اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو اس میں زیادہ گھڑ ڈالیں یا پھر اسے میڈیم ہی رکھ دیں تو اس مربع کو بنانے کے لئے ہم یہاں پہ بڑے سی برتن میں دو جگ کے خریب پانی ڈال کے رکھ دی ہیں پانی اچھے سی بوائل ہونے کے بعد ہم آگے کا پروسیس سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا اچھے سی کھول رہا ہے اس کی پر آپ کو جس طرح کی چھنی رکھ دیں گے اور ایک ہی کرتے ہوئے سارے آملے اس کے نر رکھ دیں گے جب اس کے نر سارے آملے چلے جائیں گے ہم اس کو آدھے گھنٹے تک ایسے ہی بند کر کے رکھ دیں گے اس آملے کو سٹری میں رکھنے سے یہ تھوڑے سی گل جاتے ہیں تو ہم اس کو آدھے گھنٹے کے بعد ہی نکالیں گے تو یہاں پر تھٹی منٹ کے بعد ہم اس کو ایسے اوپن کریں تو گائیس یہ دیکھیں جو ہمارے آملے کا کلر ہے وہ ہلکے سے یلو ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سی گل کی تیار ہیں ہم ایک ایسا فوق لیں گے اور اس کے اندر ہولز کریں گے آپ کو تمام آملے کے پر اسے ہولز کرتے جانا ہے آپ کو اسے ڈیپ تک کرنا ہے تو یہ جو آملے ہیں بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور اس میں آسانی کی ساتھ ہولز پڑ رہے آپ اس آملے کو طرف سے اسے ہی کرتے جائیں تو یہاں پر ہمارا ایک آملہ ریڈی ہو چکا اسی طرح کر کے ہم تمام آملوں کے پر اس طرح سے ہولز بنائیں گے تو تقریباً 15 منٹ کی بعد ہی ہمارے سارے آملے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیئے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسی گیس کی پر ہم یہاں پہ کڑائی رکھ دیں گے اور ایک ہی کر کے تمام آملے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اس کا فلیم ہم کچھ جر کے لیے لو کر دیتے ہیں تو یہاں پر سارے آملی کڑائی میں چڑے گئے ہیں یہ جو ہمارا گھوڑ تھا نا ہم اس کو اسے باریک کر لیے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ شامل کر دیں گے گھوڑ اور آملے اچھے سے پکنے کے لیے ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے دو کپ پانی لے کے ہم اس بڑے سے کپ میں ڈال دیتے ہیں تو ہم اس میں ملا دیں گے اس میں پانی ڈالیں کے بعد گھوڑ اور آملے کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو گائیس ہم اسے بند کر کے بلکل بھی نہیں پکانا ہے ہم اسے کھلا رکھے ہی پکائیں گے جب تک آملے پوری طرح سے گل نہیں جاتے تب تک آپ کو اسی طرح پکاتے رہنا ہے تو اس کا فلیم ہم ہائی کر دیے ہیں ہم اس کو دس منٹ تک پکنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر دس منٹ کے بعد ہمارے آملے کچھ اس طرح سے پک رہے ہیں اور یہ دیکھے سے بہت سارے ببل سارے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی یہ جو ہمارے آملے ہیں وہ پوری طرح سے گلے نہیں ہیں ہم اس کو اور کچھ دیر تک ایسی ہی پکاتے رہنا ہے جب تک اس کی چارشنی ٹھیک نہیں ہوتی تب تک ہم اسے ایسی ہی پکاتے رہیں گے تو اس کو اچھے سے پکنے کے لیے ہم اس کو اور پندرہ منٹ تک ایسی ہی چھوڑ دیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد جب بھی اچھے سے گل جائیں گے تب اس کو ہم نکال دیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد ہمارے آملے کو چیز سارا سپن کی تیار ہوئے ہیں ہم اس کو پہلے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور اس کو اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہاں پر تیار ہے بہت زیادہ جوسی اور مزیدار سے آملے کا مربع آپ چاہے تو اس کے پر سوف اور الیچی کا پورڈل بھی ڈار سکتے ہیں لیکن ہم اسے سکیپ کر دیئے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے گل کی تیار ہے آپ بھی اسے اپنے گھر پہ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس ساملے کی کھانے سے بہت سے فائدے ہیں اور اس میں بہت سارے ویٹامینز رہتے ہیں تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چنل شاہدہ سکوکنگ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونیوں میں سے دار اسے پی کی ساتھ اب تک کیلئے اللہ حافظ